پورے پاکستان کو جس ڈرامے کی اینڈنگ کا انتظار تھا آج وہ آخرکار ریلیز ہو ہی گیا ہے اور وہی ہوا ہے جس کا ہم سب کو ڈر تھا اور اس ڈرامے میرے پاس تم ہو کے رائٹر خلیل الرحمان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تھوڑے دل کے مالک لوگ یہ ڈراما بلکل نہ دیکھیں اور اس ڈرامے کی لاسٹ ایبیسوڈ تو بلکل ہی نہ دیکھیں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ لاسٹ ایبیسوڈ میں کیا ہوا مہوش کے کہنے پر مونٹی دانش کے پاس آتا ہے تاکہ اس کو منا سکے اور اس کو بتائے کہ مہوش ایک بار دانش سے ملنا چاہتی ہے مہوش اپنے ہمسائے مونٹی کو انسسٹ کرتی ہے اس بارے میں دانش یہ سب باتیں اپنے فرنڈ سلمان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح مہوش مجھے اپنے فلیٹ پر بلا رہی ہے تو سلمان اپنے دوست دانش کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اکیلا نہ جائے نیکسٹ سین میں مہوش کے پاس مونٹی کی بیوی آتی ہے اس کو لگتا ہے شاید دانش آئے ہیں لیکن وہ حلوہ لے کر آئی ہوتی ہے آئیزہ اس کو اپنے دل کے حال سنانے لگ جاتی ہے نیکسٹ سین میں دانش تیار ہو رہا ہوتا ہے اور پرفیوم بھی لگا رہا ہوتا ہے ادھر سے رومی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ اتنا تیار ہو کے نہ جائیں پھر واپس نہیں آسکیں گے دانش بتاتا ہے کہ مجھے بھی یہی ڈر ہے اس کے بعد رومی کہتا ہے کہ آپ رنگ اتار کے جائیں جو ٹیچر ہانیا نے آپ کو دی ہے تو دانش وہ رنگ اتار کر اپنے بیٹے رومی کو دے دیتا ہے رومی کہتا ہے کہ میرا دل تو نہیں کر رہا کہ آپ جائیں اور کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کا دل بھی نہیں کر رہا ہوگا لیکن ماما میری ویکنس ہیں نیکسٹ سین میں شہوار احمد اپنی بیوی ماہم کے سامنے بیگ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں سے میں آیا تھا اب میں ادھر ہی واپس جا رہا ہوں شہوار کی بیوی ماہم کہتی ہے کہ مجھے تم طلاق دیتے جاؤ لیکن شہوار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو میں یہ حق نہیں رکھ سکتا تم مجھ سے بے شک کھلا لے لو شہوار کی بیوی ماہم کہتی ہے کہ تم نے دانش اور میوش کا گھر برباد کیا ہے وہ کہتا ہے جس عورت کی آنکھ میں اس کی اوقات سے بڑے خواب دیکھنے کی خواہشوں تو وہ برباد ہی ہوتی ہے دانش کو خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے اس کی بیوی بے نکاب ہوئی نیکسٹ سین میں میوش دروازہ کھولتی ہے اور دانش سامنے کھڑا ہوتا ہے دانش جا کے بیٹسا ہے اور سگرٹ پینے لگ جاتا ہے جبکہ میوش اسی دوران چائے لے کر آ جاتی ہے میوش بتا رہی ہوتی ہے کہ آج کے دن ہم پہلی بار ملے تھے تم کو ضرور یاد ہوگا دانش کہتا ہے کہ مجھے یاد تھا لیکن میں نے بھلا دیا ہے مجھے بس وہ یاد ہے جب تم چھوڑ کے گئی تھی وہ دیکھو یہ جگہ تمہیں یاد ہوگی جب تم مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی اور میں نے کہا تھا دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے پچاس میلین دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے یہ دانش میوش کو کہہ رہی ہیں اسی دوران میوش زاروں کتا رونے لگ جاتی ہے جبکہ دانش دور جا کر اوپن کرتا ہے اور میوش سمجھتی ہے کہ دانش شاید جانے لگا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جا رہا ادھر ہی ہوں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پاس بلکل ہی مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا بے شک میں مر ہی کیوں نہ جاؤں اسی دوران دانش کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہاسپیڈل شیفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر میوش رومی اور ٹیچر ہانیا آئی ہوتی ہیں ڈاکٹر رومی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو پیشنٹ بلا رہا ہے تو اسی دوران میوش بھی ساتھ جانے لگتی ہے رومی کے لیکن ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ کو پیشنٹ نے نہیں بلھایا دانش اور رومی آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور دانش کہتا ہے کہ میں روزانہ تمہارے خواب میں آیا کروں گا تو اسی دوران دانش کی سانسیں رکنے لگتی ہیں اور رومی کو باہر بھیج دیا جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ میوش رونے لگ جاتی ہے جبکہ ٹیچر ہانیا کو ایک دھچکا سا لگتا ہے جبکہ رومی اپنی مان میوش کو چھوڑ کر ٹیچر ہانیا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ وہ روزانہ خواب میں آئیں گے اور ٹیچر ہانیا کو اس کی رنگ واپس لوٹا دیتا ہے ادھر ڈرامے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو میرے پاس تمہارے ڈرامے کی اینڈنگ خوب پسند آئے ہوگی